پاکستان کے لیے بڑا عزاز، آئی جی پنجاب فیصل شہکار اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کے پولیس اڈوائزر برائی پیس آپریشنز منتخب ہو گئے وزیر علیہ پنجاب چوہدری پریز الہی کی انسپیکٹر جنرل پنجاب فیصل شہکار کو مبارک بات دورانے ڈیوٹی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ سربراہ پنجاب پولیس کی جانب سے آئی ٹی اور پی ایس برانچوں میں تینات اہلکاروں کی حوصلہ افضائی پلچنے راوی ڈالفن سکارڈ کا ڈاکوں کے خلاف گھیرہ تنگ ایٹی ایم بوت میں ہونے والی واردات ناکام بنا دی اور ساہیوال پولیس تھانہ صدر چیچا وطنی نے قتل اور ڈکیتی کے ملزمان کا سراغ لگا لیا السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پاکستان کے لیے بڑا عزاز آئی جی پنجاب فیصل شہکار اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کے پولیس اڈوائزر برائی پیس آپریشنز منتخب ہو گئے فیصل شہکار اس پوزیشن پر منتخب ہونے والے پہلے پاکستانی ہیں اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے فیصل شہکار کی تیناتی کا اعلان کر دیا اس سے قبل اس پوزیشن پر جورپین اور مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد تینات ہوتے رہے ہیں فیصل شہکار کی تیناتی پاکستان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے فیصل شہکار اس سے قبل بھی اقوام متحدہ کے مختلف پروگراموں میں اہم عہدوں پر فرائیسر انجام دے چکے ہیں ڈپارٹمنٹ آف پیس آپریشنز میں ایک پاکستانی سینئر پولیس آفیسر کا اڈوائزر منتخب ہونا اقوام عالم میں ہماری پیشاورانہ صلاحیوں کا اعتراف ہے دورانے ڈیوٹی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ سربراہ پنجاب پولیس نے آئی ٹی اور پی ایس برانچوں میں تینات سٹاف کی حوصلہ افضائی کی آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے آئی ٹی اور پی ایس برانچوں میں تینات سٹاف کی تعریفی حسناد اور نقد نام سے حوصلہ افضائی کی آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کی آئی ٹی برانچ نے مختلف موبائل اپلیکیشن اور ڈیش بورڈ بنائے ہیں ان جدید پروجیٹ کی بدولت عام آدمی اور ملازمین کو درپیش مسائل کا فوری ازالہ ممکن ہو رہا ہے پرسنل سٹاف برانچ میں تینات اہل کار بھی اپنے فرائض جانفشانی اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں محکمے کی جانب سے اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کا سلسلہ جاری رہے گا گلشن راوی ڈالفن سکارڈ کا ڈاکوں کے خلاف گھیرہ تنگ ای ٹی ایم بوت میں ہونے والی واردات ناکام بنا دی ڈالفن ٹیم نے شہری کو گن پوائنٹ پر ای ٹی ایم میں جرغمال بنا کر واردات کرنے والے دو ڈاکو گرفتار کر لیے ہیں ڈاکو کا دوسرا اشتاتھی باہر دیگر شہریوں کی ریاکی کرتا رہا دونوں ڈاکو حال ہی میں جیل سے رہا ہوئے ہیں اور درجنوں سنگین جرائے میں ریکارڈ یافتہ ہے ڈاکووں سے لوٹے ہوئی رقم آتشی اسلہ اور موٹر سائیکل برامت کر لیا گیا ہے سائیوال پلستانہ صدر چیچا وطی نے قتل اور ڈکیتی کے ملزمان کا سراغ لگا لیا ہے ایس ایچو صدر چیچا وطی اور ٹیم نے ڈیڑھ ماہ قبل قتل ہونے والے شہری آمیر کی بیوی سونیا اور بھائی ازر کو مرکزی ملزم محمد علی کے ہمراہ گرفتار کر لیا ہے سونیا اور ازر نے بامی مشاورت اور سازش تھے ملزم محمد علی سے آمیر کو قتل کروایا اور اس کو ڈکیتی کا رنگ دے دیا تھا پولیس تھانہ صدر چیچا وطی نے جدید ٹکنالوجی کے استعمال سے ملزمان کو گرفتار کیا تھانہ کینٹسی آلکورٹ پولیس نے انیس فن ویلرز کو گرفتار کر لیا ہے تھانہ کینٹسی آلکورٹ پولیس نے رات گئے خواجہ صفتر روڈ پر ون ویلنگ، ریسنگ، سٹنٹ بازی جیسے موت کا کھیل کھیلنے والے انیس منچلوں کو گرفتار کر کے پابندے سلاسل کر دیا ہے ڈی پیو سیالکورٹ کے مطابق سڑکوں پر ادھم مچانے، ہلڑ بازی کرنے اور رہگیروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی تانہ ایڈویجن گجرات پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان سے چار عدد موٹر سائیکل اور ساٹھ ہزار روپے نقدی برامد ہوئی ہے گجرانوالا پولیس نے وقاس عرف وقاسو موٹر سائیکل چور گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان کے قبضے سے سات موٹر سائیکلیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے نقدی تین عدد موبائل فونز اور نجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف ذابطے کی کاروائی جاری ہے یہ تب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیچز